بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید اظہر علیہ ہوں لینجی میرے پاکستانیوں صرف چوبیس گھنٹوں کے اندر پوری قوم نے مل کر وہ کر دکھایا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے بند کمروں میں بیٹھے جو خود کو فیصلہ ساز سمجھتے ہیں ان عالی ازہانوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا یقین جانیے کہ اب کی بار صرف کلکولیشنز غلط ثابت نہیں ہوئی بلکہ پورے کا پورا جو پرچہ ہے وہ سارے کا سارا آؤٹ آف سلیبس آیا ہے اور اس کے صرف ایک سوال کا جواب بھی جو عالی ازہان ہیں جو خود کو پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک سمجھتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اور یقین جانیے کہ رات گئے کچھ اہم ترین رپورٹس جو حقیقی رپورٹس اپنے مقتدر حلقوں نے اپنے لوگوں سے اسیس کروائی ہیں کہ حقیقت بتائیں یہ جو دنیا بھر سے ریاکشن آ رہا ہے یہ جو پوری دنیا کے اندر اوور سیز نے نکل کر پوری ہسٹری کا سب سے بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اگر وہاں یہ عالم ہے تو یہاں پر کیا سیچوئیشن ہے جب وہ حقیقی رپورٹس سامنے آئی تو یقین جانیے کہ پورے پنڈی اور اسلام آباد کے اندر صرف ایک ہی زلزلہ تھا اور وہ زلزلے کا نام ہے عمرانی زلزلہ میرے پاکستانیوں اس وقت سیچوئیشن جو ہے وہ مکمل طور پر شہر اقتدار میں ماحول تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور جو تحریک انصاف ہے اس نے ایسے تین سرپرائزز دیے ہیں کہ جس کے بعد ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور مقتدرہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے یعنی یوں سمجھنے کہ حکومتی کشتی جو ہے وہ اس وقت ڈگمگا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ علی امین خان صاحب کو بھی بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے کہ کارکنان نے گھیر لیا ایک جگہ پر وہ جا رہے تھے لیکن انہیں نہیں جانے دیا گیا انہیں روک لیا گیا وہ کیا کرنے جا رہے تھے اور کارکنان نے کیوں روکا کیا کہہ کر روکا اور امران خان کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنے کا جو عزم ہے وہ کیسے سامنے آیا تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے پھر پانچ میں نمبر پر پولیس جو ہے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئی ہے جس کے بعد سب سے پہلے ان گاڑیوں پر قیدی نمبر 804 لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹائر پنچر کر کے قوم جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے پھر چھٹے نمبر پر پولیس والے میرے پاکستانیوں سادہ کپڑوں کے اندر پکڑے گئے ہیں اب ان پولیس والوں کے بیگ سے تحریک انصاف کے کارکنان نے کیا کچھ برامت کیا ہے وہ بھی انتہائی دلچسپ صورتحال ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ سے گزاری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اب میرے پاکستانی جو سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب کچھ آؤٹ آف سلے بس آیا ہے ہوا کیا ہے میرے پاکستانیوں پاکستان میں ہونے والے احتجاج کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ جو ہے وہ مقتدرہ کے سپیشل آفیس کے اندر سپیشل برانچ کے ہیڈ کو جناب پہنچائی جا رہی تھی کہ سب اچھا ہے یہ چورن بیچا جا رہا تھا پھر ہوتا کیا ہے کہ اچانک انٹرنیشنل میڈیا پر شور اٹھتا ہے کہ جناب پوری دنیا کے اندر چھے برعظموں کے اندر پچپن سے ساٹھ شہروں کو تحریک انصاف نے عمران خان کے نام سے رنگ دیا ہے تو اس کے بعد یہ پتہ کروایا جاتا ہے کہ اصل زمینی حقائق کیا ہے ہمیں ذرا ڈیپلی رپورٹ چاہیے کہ کس بندے کے ساتھ کتنا لشکر ہے اور قل ملا کر کتنے لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں تو میرے پاکستانیوں یہ رپورٹ آنے کے بعد لرز گئی ہے حکومت اور پتہ یہ چلا ہے یعنی کھلبلی مچی ہے کیونکہ کان جب کھڑے ہوئے اور گراؤنڈ سے حقائق سامنے آئے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب کے پی کے سے جو خفیہ رپورٹ یعنی مرتب کی گئی ہے صرف کے پی کے سے ڈھائی سے تین لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ مقتدرہ کی اپنی رپورٹ بتا رہی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چھ بریازموں کے اندر ساتھ شہروں میں میں نے آپ کو بتایا ہے مظاہرے ہوئے ہیں جن میں لندن کا مظاہرہ دیکھیں تو اب تک کا تاریخ سے سب سے بڑا مظاہرہ ہے اور پھر جب آپ اٹلی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لندن کا مظاہرہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے اسی طرح جب پیرس کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مظاہرہ ان سے بھی بڑا تھا اور فرانس میں صورتحال بلکل الگ تھی اور یونان اور یوہینس میں دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں سے اتنے لوگ اتنے اوورسیز اتنے پاکستان کے چانے والے اتنے جمہوریت پسند آخر آگ کہاں سے گئے ہیں جو منظر سامنے آئے ہیں میرے پاکستانیوں اس کے بعد یقین جانئے کہ رات بھر ریاست کے سب سے بڑے عہدوں پر فائز لوگ کئی نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود سو نہیں پائے اور کروٹیں بدلتے رہے دوسرا میرے پاکستانیوں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بڑا سرپرائز دیا گیا ہے وہ بشرا بی بی کی جانب سے ہے کیونکہ وہ میرے پاکستانیوں کنٹینر پر آئیں اور انہوں نے ایک زبردست اعلان کیا انہوں نے پہلی بات تو یہ کی کہ ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ ہم بہت جلد اسلام آباد کے اندر داخل ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ میں واپس اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی یعنی عمران خان کو لے کر ہم آئیں گے اور اس کے بعد جو انہوں نے کارکنان کا لہو گرمایا عمران خان کے نعرے لگوایا اس کے بعد یقین جانیے کہ پورے خپورا ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور تیسرا سرپرائز پاکستان تحریک انصاف کی ایک اہم قرین شخصیت کی جانب سے دیا گیا اور ان کا ایک بیان سامنے آئے جس میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب اکیس تاریخ یہ جو اکیس نومبر گزر چکی ہے اکیس نومبر سے لے کر پندرہ دسمبر تک پچیس دنوں کے اندر اندر کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے پورے کی پوری قوم خوش ہو جائے گی ایسی ڈیولیمنٹس ہوں گی کہ یہ حکومت سر پکڑ کر بیٹھ جائے گی تو سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ کیا یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ڈیل ہرگز نہیں ہو رہی مگر کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ یہ حکمران جو ہیں یہ سر پکڑ کر بیٹھے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا اور پاکستان کے لوگ خوش ہوں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلسل میرے پاکستانیوں پینک کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر رہی ہیں ایسے میرے پاکستانیوں ایک زبردست خبر آتی ہے ایک دلچسل خبر آتی ہے کہ عوام نے علی امین خان صاحب کو گھیر لیا ہے اب ذرا دلچسل صورتحال دیکھیں کہ جناب علی امین خان صاحب کیا کہتے ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ میں جناب اپنی رہنش گاہ پر جا رہا ہوں میں وضو کر کے آتا ہوں تو لوگوں نے کہا نہیں علی امین خان صاحب اب کی بار ایسا ہرگز نہیں ہوگا اب ہم وضو اڈیالہ جیل جا کر کریں گے اور خان صاحب کے پیچھے باجمات نماز ادا کریں گے اس سے پہلے کہیں نہیں جانے جائے گا آپ کو اور انہوں نے کہا کہ جناب جہاں بھی آپ جائیں گے یہ پورے کا پورا کافلہ آپ کے ساتھ جائے گا اب کی بار ایک لمحہ بھی ہم آپ کو جدا نہیں ہونے دیں گے اور ہماری منصل دی چوک نہیں اڈیالہ جیل ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ جناب بنی گالہ ہو زمان پارک ہو یا پھر اڈیالہ جیل ہو ہر جگہ پر بھاری تعداد میں پولیس نفری اور بہت زیادہ کینٹینرز جو ہیں وہ مسلسل پہنچائے جا رہے ہیں تو یہ میسج ہے میرے پاکستانیوں آلہ دماغوں کے لیے کہ جو لوگ اپنے لیڈروں کو معاف نہیں کر رہے آپ خود تصور کریں کہ جب وہ آپ کی جانے وہ ہاتھ بڑھیں گے تو کیا آپ کو کوئی معافی ملے گی آپ کو وہ بخشیں گے ابھی بھی وقت ہے میرے خیال میں کہ مفاہمت کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینا چاہیے میرے پاکستانیوں آج صبح صویرے سب سے پہلے جو علیہ امین خان صاحب ہیں ان کے قافلے کے اندر قومی ترانہ چلائے گئے اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے گئے اور یہ ہیں وہ سو کارل جناب حکومت کی جانب سے ڈیکلیئر کیے جانے والے دہشت گرد جو سب سے پہلے قومی ترانہ چلاتے ہیں پھر لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہیں اور سفیل پر جم لہراتے ہو آگے بڑھتے ہیں کہ ہم پورا امن مارچ لے کر آ رہے ہیں لیکن یہ حکومت ہے کہ اس وقت جناب والا علیہ امین خان صاحب کے قافلے کو اس وقت کٹی پہاڑی کے مقام پر شدید شیلنگ کا سامنا ہے اس وقت جو گراؤنڈ پر لوگ موجود ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پہاڑی کے دونوں طرف ہزاروں کی تعداد میں پولیس رینجرز اور ایف سی کے الکار جو ہیں وہ تائنات ہیں اوپر سے شیلز پھینکے جا رہے ہیں اور ہر پانچ میٹر کے فاصلے پر بی سیوں جو ہے وہ کینٹینرز لگے ہوئے ہیں جبکہ اس سے پہلے میرے پاکستانیوں برہان کے مقام پر جب پولیس نے مضاہمت کی کافلے کو روکنے کی کوشش کی اور کارکنان جب آگے بڑھے تو پھر وہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان پر کارکنان نے سب سے پہلے قیدی نمبر آٹھ سو چار بڑے بڑے حروف کے اندر لکھا اور اس کے بعد گاڑی پنچر کر کے وہ آگے بڑھ گئے تو یہ ہے صورتحال اس وقت جو پولیس والے ہیں ان کی جبکہ دوسری جانب ریاست جو کبھی ماں کہلاتی تھی اب اس کا ذرا کردار غور سے سنیے گا میں ایک ایک چیز رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ جانب تیس ماہ کی فستائیت کے بدترین فستائیت کے بعد بھی آج تین ہزار کینٹینرز ساٹھ ہزار جنب ایکسپائرڈ شیل پنتالیس ہزار بولٹس اور ربڑ بولٹس اور ہندوستانی فوج کے مقبوضہ کشمیر میں زیر استعمال چار ہزار پیلٹ گنز جو ہیں وہ اور تیس ہزار پولیس اہلکار اس کے ساتھ ساتھ ایف سی رینجرز کے دستے اور فوج جو ہے اس کو اس نے طلب کر لیا ہے تو یہ ہے وہ ریاست جو کبھی ماں کہلاتی تھی جبکہ دوسری طرف میرے پاکستانیوں پاکستان تحریک انصاف نے مقتدر رہا کہا اس حکومت کا سب سے بڑا جو پلان تھا اس کو خراب کر دیا اور وہ پلان یہ تھا کہ کچھ پولیس والے گھروں کے اندر میرے پاکستانیوں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اپنی بیگز لے کر گس گئے تھے اور جب تحریک انصاف والوں کو ان پر شک ہوا تو ان کے بیگز کھولے گئے تو بیٹ میں سے وردیاں اور مختلف دوسرا سازو سامان نکلا ہے یعنی جس طرح نو میں کروایا گیا تھا پلانٹڈ بالکل ایکزیکٹ اسی طرح کی پلاننگ اپنے گلو بٹوں کے ذریعے کروائی جانی تھی اور پھر اچانک یہ لوگ وردیاں پہن کر الگ ہو جاتے کہ دیکھیں جو آپ تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے اور یہ جو اندر خانے وردات ڈالنے جا رہے تھے وہ بھی پکڑی گئے یا اب میرے پاکستانیوں سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ لوگ جو ہیں وہ نقوی سرکار سے چھپے ہوئے تھے یا پھر غداری کر کے قوم پر حملہ کرنے والے تھے یا پھر نو مئی کی طرح دوسرا جو ہے وہ کام کر کے عمران خان پر ڈالنے والے تھے اس کا جو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں